اللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ زوجل جو ماحی شعبان میں نفل روزی حضور علیہ السلام کتنے ذوک و شوک کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور آپ کو اس مہینے میں روزی رکھنا کتنا پسندیدہ ہوتا تھا یہ ساتھ کچھ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے مگر یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ اصلاح اعمال پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک اس کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو فورا نہیں سبکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایکل کو بھی پریس کر دیں آل نوٹفیکیشن جو ہے وہ اس کی ایکٹیف فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو جی ہاں ماہی شعبان و مبارک میں نفلی روزوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے پیرے نبی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں جو ہے وہ روزی رکھنا پسند تھا آپ پسند فرماتے تھے اس مہینے میں جو ہے نفلی روزوں کو رکھنا جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبیقیس رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عم المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا کہ میرے سرطاج صاحب میراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ جو ہے یہ شعبان کا مہینہ تھا اس میں جو ہے روزے رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام اور پھر یہ روزے اس انداز پر رکھا کرتے تھے یہ روزے رکھتے رکھتے جو ہے آپ شعبان کے مہینے کے جو ہے وہ رمضان المبارک سے جو ہے وہ ملا دیا کرتے تھے حضرت سیدنا عسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں آپ نہیں رکھتے تو اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے جہاں رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عامال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں جہاں یہی وہی مہینہ ہے جس میں لوگوں کے عامال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پندرہ شعبان کی وہ رات ہے جس میں جو ہے پچھلا ایک سال کا حساب کتاب بند ہوتا ہے اور اگلے نئے ایک سال کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عامال اٹھائی جانے کا مہینہ ہے اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام پسند فرماتے کہ جب میرے نام عامال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزہ دار ہوں میرے عامال میں لکھا گیا ہو کہ روزہ دار ہوں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ عامال ابھی بند ہو رہی ہے ہماری نوٹ بک جو ہے جو کچھ ہم نے ایک سال میں کیا وہ اب اختتامی صفحات پر ہے تو دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ جب آپ کے ابتدائی دین اچھے دین ہو پیپر جب بندہ کرتا ہے دو تین چار پسچن اچھے اناس میں حل کی ہوئے ہو اور آخر میں بھی جو ہے آپ نے اچھا لکھاؤ تو اگزامینر چیک کرنے والا جو ہے وہ آپ کو اچھے ہی نمبر دیتا ہے لیکن اگر آپ کا آغاز ہی اچھا نہیں ہے اور اختتام بھی اینڈ بھی اچھا نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کا پیپر بڑی مشکل میں ہو جاتا ہے دنیا کا یہ معمول ہے تو آخرت کا بھی یہی معمول ہے کہ اب ہمارے نامیہ مال کی جو دن ہے وہ ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے کسرت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے جیسا کہ ایزا سیدہ تنہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پہلے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کی روزے رکھا کرتے جی ہاں پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے فرماتی ہے کہ میں نے اس کی یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ علیہ السلام کے نزدیک زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا ہے تو آپ علیہ السلام نے رشاہ فرمایا اللہ عزوجل اس سال مرنے والی ہر جان کا جو ہے وہ لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزہ دار ہوں تو جی ہاں رمضان میں بے شک فرد روزوں کی اپنی اکشان ہے رمضان کی اپنی ہی برکت ہے لیکن شعبان میں کیونکہ حضور علیہ السلام قصرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے تو ہمیں بھی جو ہے نفلی روزوں کی عادت بنانی چاہیے اور کیونکہ پہلے بھی عرص گیا کہ نازک فیصلے ہوتے ہیں شعبان میں اور پندرہ شعبان کی تو راز کی جو ہے بے انتحاف فضیلت ہے اور اپنے بہت ہی نازک فیصلے ہوتے ہیں تو ہمارے نام اعمال لکھا جاتا ہے رسک لکھا جاتا ہے اور فہرسک بنائی جاتی ہے تو کوشی کرنی چاہیے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا جو اینڈ ہو نام اعمال کا وہ اچھے انداز میں ہو وہ خاری شریف میں بھی ہے کہ اذا سجدتونا عائشہ صدیقر عدل و تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ پہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبان کو ہی جو ہے آپ روزے میں رکھ بزارہ لیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ تم اکتا نہ جاؤ تو جی آزور علیہ وسلم پورے ماں کے روزے رکھا کرتے تو حمیر شاہ فرمایا کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے پندرہ رکھو لیکن رکھنے چاہیے نام اعمال ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تو اپنا فضل نہیں روکتا جب تک کہ ہم اکتا نہ جائے تو ہم کیوں اکتا ہیں کوشی کرنی چاہیے کہ نفل روزے رکھے اللہ میں نفل روزوں کی تفیق عطا فرمائے اور کیا کیا عبادتیں اس ماہم میں کرنی چاہیے اور سے نفل پڑھنے چاہیے پندرہ شعبان کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی ساری باتیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن دریا نجات بنائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ